یہ دیکھیں یہ بھائی کجورے بیچ رہے ہیں کچھی کجورے ڈوکے کہتے ہیں اس کو تو یہ سکھر شہر سے یہ آتی ہیں یہ میں بھی اس کا پورا پیان کر کے بھی آنکھوں دکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دیکھیں یہ اس طرح اس کے گچھوں کے گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے زبردست کس قدر خوبصورت یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں پیلے گلر میں ہے اور پیلا گلر بھی ایسا ہے کہ جو آنکھوں کو بھارا ہے زبردست اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو شاہی نصیر آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی فضلت میں حاضر ہوں آج موجود ہوں چوم یتیم خان ہے یہاں پر یہ بھائی آج خجورے بیجھ رہے ہیں کچھی خجورے کہتے ہیں ان کو اور دوکے بھی کہا جاتا ہے ان کو یہ سکھر سے آتی ہیں ہمیں بائیسلی معلومات لیتے ہیں بہت شاندار چیز ہے جی دیکھتے تو بہت خوش ہوئی ہے سو بیسور پہ کہہ رہے ہیں آدھا کلو بیسور پہ کہہ رہے ہیں آدھا کلو بیسور پہ کچھی اور پکی کی کیا نشانی ہے یہ یہ کچھی ہوتی ہے پکی ہے جبکو یہ آدھا کچھی ہوتی ہے آدھا کچھی ہے ابھی کچھی ہے یہ کچھی زیادہ پسند کر دیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سکھر شہر سے یہ آتی ہیں میں بھی اس کو پورا پیان کر کے بھی آنکو دکھاتا ہوں اللہ توبارک و تعالی کی قدرت ہے دیکھیں یہ اس طرح اس کے گچھوں کے گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا نکر ہے زبردست کس قدر خوبصورت یہ دیکھیں اللہ تعالی کی چیزیں ہیں پیلے کلر میں ہیں اور پیلا کلر بھی ایسا ہے کہ جو آنکھوں کو بھارا ہے زبردست اور پہلے یہ اس طرح کی کچھی کجور بھی ہوتی ہے دیکھیں میں دیکھا تمہاں کو یہ ہرے کلر کی ہے یہ کچھی کجور بلکل یہ تھوڑی سی تورش ہوتی زائکے میں اور یہ جو ہے یہ فل میٹھی ہوتی ہے کچھی ہوتی کچھی ہے یہ بھی لیکن یہ اس سے کچھ قدریں پک چکی ہے اس لیے یہ میٹھی شہر کو جھو رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ جب پکنی شروع ہوتی ہے اور زیادہ تو یہ مارکٹ میں آتی ہے زبردست یہ بھائی در روڈ سائیڈ کے اوپر بیچ رہے ہیں اس لیے میں نے کا ویڈیو بنا دی جائے موسم کے سافت سے یہ نئی چیز آئی ہے یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اپنے خوش شاہی نصیر کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے بہر نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو میرے سبسٹیب کر دیجئے گا ویڈیو کو میری لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں بھائی نے کجور دی ہے ابھی اس کو بھاکے ٹیسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ توکے کہتے ہیں اس کو خان اللہ بہت چاندار ہے ایسا جیسا کسی نے بیج میں میٹھا گول دیا یہ دیکھیں یہ اس طرح درختوں کے اندر لٹک رہی ہوتی ہے خان اللہ شاکوں کے طاقت اور ایک شاک میں کتنی کجورے لگوی ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے بیجل میرا نام مقصود ہے سار مقصود کہاں سے ہے میں کشمیر سے ہوں سار ازاد کشمیر اور اس کجور کے بہت سے فوائد ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی بہت خاص نعمت ہے